کوئی کی چاہی ہے جرود و سلام آپ سب سننے والوں کی نظر کوئی کی چاہی ہے میں آپ سب کو خوشان دیکھ میں ہوں آپ کمیز بان علی کفندوز اور میرے ساتھ موجود ہیں امن و امان پوڈکاسٹ کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے سوچا کہ آج اس ٹاپک کا انتخاب کیا جائے جو جوانوں سے متعلق ہے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے سامین کو بتاتے چلیں کہ جو حضرات 18 سال سے کم ہیں برائے مہربانی وہ اس پوڈکاسٹ کو نہ سنیں اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ بہت دور سے ہمارے پاس آئے ہیں مہمان جو اس ٹاپک میں ہمارے ساتھ باتیں کریں گے اور وہ ہیں یاسر ماما یاسر یوں تو ہمارے ہم آسر ہیں ہمارے ساتھ کلاس فیلو رہ چکے ہیں لیکن ہم ان کو پیار سے ماما بلاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ذہنی سطح پر ہم سے بہت آگے ہیں یاسر ماما کیا حال ہے اور آپ کو عید مبارک خیر مبارک آپ لوگوں کو بھی میری طرف سے عید مبارک بہت شکریہ اس ٹاپک کا نام ہم نے رکھا ہے دختربازی و بچہ بازی لیکن اس سے پہلے کہ آپ ہمارے پوڈکاسٹ کو بند کریں آپ پھر زیادہ غور سے سنیں ہم تھوڑا سا جو ہے اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب میں سلسلے میں ٹوٹر پر کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دختربازی سے مراد انسسٹ یا بچہ بازی سے مراد انسسٹ ہے یعنی کہ دختر سے مراد یہاں بیٹی نہیں ہے دختر سے مراد فیمیل حضرات ہیں اور بچہ سے مراد یہاں بیٹان نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ مرد حضرات سے مراد ہیں دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیکشول آسپیکٹ پر بات نہیں کر رہے ہیں جتنے بھی باتیں ہم کریں گے وہ دوستی کے پرسپیکٹیف میں ہوگی کہ لڑکے لڑکیوں سے کیسے دوستی کرتے ہیں یا کیوں پسند ہے لڑکیوں سے دوستی کرنا یا لڑکوں سے دوستی کرنا تو وہ ہم ریلیشنشپ کو سیکشول آسپیکٹ میں نہیں دیکھ رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جس ٹاپک پہ ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ اس کا جو مین نکتہ نظر جو ہمارا ہے وہ مرد حضرات پہ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ ہمیں فی میل کا اس کے پرسپیکٹیف کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے یہ جو ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف میل پرسپیکٹیف کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں اچھا آمان مجھے یہ بتائیں کہ دختر بازی یا بچہ بازی سے کیا مراد ہے یہ تو بہت مشکل سوال کر دیا اچھا یہاں کچھ لوگوں کے ذہن میں مختلف مطلب ہر کسی کے ذہن میں مختلف چیزیں ہوں گی لیکن جو بات آج ہم کر رہے ہیں ہمارے خیال میں جب آپ کسی لڑکی سے دوستی کرنا چاہتے دوستی کی حد تک تو ہماری سوسائیٹی میں شاید اسے دختر بازی کہا جاتا ہے اور جب آپ لڑکوں سے دوستی کرنا چاہتے یا کوئی لڑکا لڑکے سے دوستی کرنا چاہے تو اسے ہم بچہ بازی کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ دختر بازی کے ایسپیکٹس الگ ہوں گے ہمارے معاشرے میں اور بچہ بازی کے ایسپیکٹس الگ ہوں گے یعنی ایک لڑکا اگر ہمارے معاشرے میں دختر بازی کرنا چاہے گا اس کے الگ فوائد نقصان اور خمیازے بکتنے پڑیں گے مگر وہی لڑکا اگر لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرنا چاہے گا یا ہمارے الفاظ میں بچہ بازی کرنا چاہے گا اس کے پھر جو ہے وہ خمیازیاں لگوں گے اس پورڈکاسٹ کے سننے کے بعد شاید لوگوں کے ذہن میں شاید وہ کچھ اچھی باتیں اس سنس میں کہ ہم نہ ان دونوں کو پروموٹ کر رہے نہ ڈیموٹ کر رہے ہم جو سوسائیٹی میں ہیں ہم ان چیزوں پر بات کریں جو کہ اگزسٹ کرتی ہے اچھا ہے یا برا ہے وہ ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹیف ہے اس پہ صحیح ہے اس انڈوالی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یاسر ماما سے سب سے پہلے سوال کروں گا کہ کیا دختربازی ہمارے معاشرے میں صحیح ہے یا غلط دختربازی ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ تو بلکل مذہبی طرقے سے اور سوشلی ایز ای سوسائیٹی یہ تو بلکل غلط ہے ہمارے معاشرے میں کیونکہ اسے ٹیبو مانا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں مگر لڑکیوں سے دوستی نہیں کر سکتے نہیں اس کو برا کہتے ہیں یہاں پہ یہ کام اچھے لوگ نہیں کرتے یہ بسی بورے لوگ ہی کرتے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس ریلیشن کو جو ہے اسی طرح شو کیا لوگوں کے سامنے حالان کے اس میں اچھی بھی ہے اور آپ اس میں پروز بھی ہے اور کونز بھی ہے دونوں ایڈوانٹیجیز بھی ہے اور ڈیس ایڈوانٹیجیز دونوں ہیں اس میں مطبع آپ صرف شیشے کے ایک سائٹ نہیں دیکھیں مطبع اگر ہم لوگ اس کے ایڈوانٹیجیز پہ بات کر لے کہ اس کے ایڈوانٹیجیز کیا ہوں گے تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ انسان جو ہے جب وہ ایڈوکیشن کے بعد اپنے ڈیفرنٹ مختلف فیلڈز میں جاتے ہیں جیسے وہ کام کرتے ہیں لوگوں میں ٹھیک ہے وہ لوگوں میں گھومتے ہیں وہ لوگوں میں بیٹھتے ہیں وہ لوگوں میں بات کرتے ہیں تو ایک طریقہ سے ہم لوگ اگر بتا دے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے بہیوئیر میں بہت سے چینجز آتے ہیں ٹھیک ہے مطبع بہیوئیر گیٹ بیٹر اینڈ پیٹر ہوتا جاتا ہے تو اس حوالے سے اگر ہم لوگ بات کر لے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ہے وہ آپس میں بات کر لے دوستی کر لے اس وجہ سے کہ اسے آگے جا کے انھی مطلب انسان جو ہے اسی دو جو ہمارا فیمیر اور میل جو ہے اسی میں ہمارا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو جانورے سے ہم لوگ کم اٹھتے بیٹھے جانوروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں مگر یہ نہیں ہے کہ سارا دن ہم لوگ جانوروں کے ساتھ رہے کیونکہ ہم لوگ اپنے فیملی میں رہتے ہیں اپنے سوسائیٹی میں رہتے ہیں لوگوں کے بیچ ہم لوگ رہتے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے ہمیں بات کرنے کا طریقہ بھی جانا چاہیے آنا چاہیے ہمیں کس سے ہم لوگ کس طرح بات کر لیں تو یہ چیزیں ہمیں اس میں ایڈوانٹیجیز ملاتا ہے کہ بندے کو بات کرنے کا سلیقہ بیہیویر اور اچھا ہوتا جاتا ہے دونوں مل اور فیمل دونوں میں اچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو لڑکے تلو فیلا لڑکوں کی بات کرتے ہیں جو لڑکے لڑکوں سے دوستی کرتے ہیں ان کی میریج لائف بہتر ہے ان لڑکوں سے جنہوں نے کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی یا کبھی بات ہی نہیں کی یس آف کورس آپ دیکھیں کہ جو مرد حضرات کو ایڈوکیشن میں زیادہ پڑے ہیں سکولنگ بھی کو ایڈوکیشن میں ہوئی ہے اور ٹویشن بھی اور باقی چیزیں بھی تو وہ جو ہے جب وہ شاڑی کرتا ہے تو وہ کانہ بنانے میں بھی اپنے وائف کے ساتھ ہاتھ پٹھاتا ہے کانے میں بھی اور اس کے ہلپ آؤٹ کرتا ہے مطبع ہر گر کے کاموں میں وہ بھی انوالو ہو جاتا ہے تو یس جوڑ اچھا اور کوئی فائدہ ہے کسی لڑکے کے پسپیکٹیف میں اگر لڑکیوں سے دوستی کرنے کا کوئی اور فائدہ بتا دی پھر بعد میں علی نقصان بھی بتائیں جی ایک اور فائدہ ہم لوگ یہ بھی کہ سکتے ہے اس میں کہ آپ کا کونفیڈنس لیول بہت زیادہ ہو جاتا میرے پاس اگر کوئی دس لڑکی یا بیس لڑکی یا تیس لڑکی بھی بیٹی ہو پھر بھی میں بات کر سکتا ہوں جبکہ اگر ایک بندر کبھی بھی اسی لڑکی کے ساتھ اس نے ٹائم نہیں گزار ہو اور اس نے بات نہیں کیا ہو تو اس میں ہیزیٹیشن فیل کرے بلکل جیسے میں لڑکیوں کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس لڑکیوں کیا سکتا سکتا کیا نقصان ہو سکتا لڑکیوں سے دوستی کرنے سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں ہم کوئیٹا بلخصوص اور پاکستان بلعموم ہم یہاں کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں تو یہاں تو اس چیز کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے یعنی اگر آپ کسی لڑکی سے تعلقات رکھیں بات کریں ان سے مجھے بالکل یاد ہے اسکول میں اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے نوس وغیرہ مانگتا ہے تو سب سپیل ہم اس کو تنگ کرتے تھے یعنی ہم اس کے ذہن میں یہ ڈال دیتے تھے کہ تم کوئی غلط کام کر رہے ہو تو یہاں ٹیبو سمجھا جاتا ہے پھر آپ بدنام بھی ہوتے ہیں آپ کے اوپر ٹیگ لگ جاتا ہے یہ مندہ مثال تور پر دختر باز یا انگریزی میں کہتے ہیں کہ لڑکوں کی طرف دیکھیں گے یہ جنرل حساب سے نیچر کا حصہ ہے لیکن یہاں ٹیبو سمجھا جاتا ہے اس کو زیادہ بلکم نہیں کیا جاتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مقاہصہ کریں ایک لڑکا اگر کسی لڑکے سے دوستی کرتا ہے تو خرچہ کم ہوتا ہے مگر وہی لڑکا اگر کسی لڑکی سے انڈوالی کرتا ہے تو اس میں خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیوں کہ لڑکیوں کے جو ریکوارمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم دوستی کی بات کریں تو دوستی دو طرفہ ہوتی ہے صرف لڑکے کوئی خرچہ کرنا پڑتا ہے یہ تو سوسائٹی کا ایک ایسپیکٹ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے آپ اسی کو دکھائیں دکھائیں کے آپ دوسرے جو پارٹی ہے آپ اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیونکہ پیسہ کمانا جنرلی لڑکے کا کام ہے تو وہ اسی چیز کو دکھانے کی کوشش کرے گا خواتین جو ہیں وہ خواتین جو ہیں وہ ان کے پاس عموما ناز نخرا عشوہ وہ شرم حیاء خوبصورتی وہ ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں مطلب اگر فائننشل پرسپیکٹیف کو دیکھا جائے اگر اسی رول کو اپوزٹ کیا جائے اگر خاتون کمانے والی ہو اور مرد مثال کی طور پر ایسا ہوتا تو نہیں گھر پہ کام کر رہا تو پھر وہ رول چینج ہو جائے گا یا نہیں رول بلکل چینج ہو جائے گا مگر ذہنی طور پر کم سے کم دونوں کو ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ میرا رول یہ ہے دیکھیں بات ہے ہمارے معاشرے میں اب شاید کچھ سالوں بعد ایسا وقت آئے کہ ایکویلیٹی کی بات ہو ذہنی طور پر ٹھیک ہے انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو پارٹنرشپ کی بات ہو اب تک ہمارے جتنے سارے مسائل ہیں جو خاندانی مسائل جو میریج لائف ہے وہ گیم ہے ڈومیننس کا کون ڈومیننٹ ہے اس چیز کا گیم چل رہا ہے مجھے ابھی مثال کے طور پر جو میل ڈومیننٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط ہے ٹھیک پچاس سال بعد اگر ایسا وقت آئے کہ فیمیل ڈومیننٹ ہو کسی زمانے میں میں ایک شورٹ سٹوری بھی لکھاتا ہے کہ ایسے معاشرے میں جہاں فیمیل ڈومیننٹ ہے اور فیمیل جو ہے وہ اس بات پر ہمستے ہیں یا اس بات کا برا مانتے ہے کہ کوئی لڑکا جو اس نے برمدہ کیوں پینا ہوا ہے اور فلا جگہ صرف لڑکیوں کا جگہ ہے وہاں پہ مرد حضرات کیوں آئے ہیں اگر اس معاشرے میں ہو مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسی لڑکی ہے جو کھما رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مرد مجھے کیا دے گا اس کے پاس صرف پیسہ تھا کل تک اب وہ بھی میں نے چین لیا تو اب یہ ریلیشنشپ کہا جائے گا اسی وجہ سے اس میں مسائل میرے حساب سے زیادہ ہوتا ہے میں آپ کے بات سے ایک حد تک اتفاق کرتا ہوں لیکن ایک اختلاف یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں مجھے نہیں لگتا کہ صرف فائنینشل اسپیکٹ ہے وہ ایک پروٹیکشن بھی پروائیڈ کرتی ہے اسی وجہ سے بھی شاید وہ ڈومیننٹ ہو کہ مثال کی طور پر باہر جاری ہے تو اگر کوئی مرد اس کے ساتھ ہو تو وہ پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہو شاید اس وجہ سے بھی وہ دومیننٹ فیل کرتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ سوال کہ جب ہم کسی بھی لڑکی سے دوستی کرنا چاہتے تو ہم کن چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہے کہ مطلب کس قسم کی لڑکی وں سے ہم دوستی کرنا پسند کرتے ہم کا مطلب ہے لڑکے مطلب جی لڑکے جو ہے وہ اکثر انہی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے جو عموما وہ ان کو جانتا ہو مطلب میں نے ٹائم گزار رہا ہے اس کے ساتھ یا کسی نے کام کرتے ہوں گے تو انہوں نے ٹائم زیادہ گزار رہا ہے تو اس وجہ سے وہ ایک دوستی کو لائک کرتے ہیں اگر اس میں ایڈوانٹیجز بہت دوستی کرلیس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ اس کے ہر کام کریں یہ تو اس فکتر میں آجائے گے یہ شاید وہ لڑکی زیادہ کرتے ہیں جو پہلی بار کسی لڑکی سے دوستی کی ہے جنہوں نے جن کو صرف ایک ہی دوست میں پوری زندگی میں اور انہیں پتہ ہے اور جب آپ ٹائم گزارتے جب آپ ٹائم گزارتے جیسے آپ ان کے لئے اور بھی بہت سے کام کرتے آپ ونڈوز بھی آپ انسٹال کرتے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کا کام ہوتا ہے صحیح صحیح میں اس کے علاوہ بھی میں اور جیسے میں ڈاؤن لوڈنگ کا میں مووویز میں کہا آپ اسٹیڈیز میں اسٹالیشن میں اس اس بھی ان کے لئے ٹائم چاہیے اب ان کے لئے اسپینٹ کر لو اور اپنے لئے یہ نقصان ہے ٹائم ایک سوال اور میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ہم غور سے دیکھیں پہلی ملاقات پہ مثال کے طور پر ایک گھنٹہ ہمارا ملاقات ہوتا ہے کسی شخص ہے ایکزمپل نمبر ون وہ لڑکی ہے ایکزمپل نمبر ٹو وہ لڑکا ہے پہلی ملاقات میں کسی لڑکی میں آپ کیا دیکھتے ہیں جس کے بعد آپ اس چیز کا خواہا بن جاتے ہیں کہ میں اس سے دوستی کروں پہلے ایکزمپل نمبر ون لڑکی ایکزمپل نمبر اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس لڑکی کا نیچر کے ساتھ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنی مثال دیجئے جیسے کہ میں کہوں کہ کچھ ایسے کہ اگر لڑکی جو ہے بہت ایجکیٹڈ ہے وہ ایجکیشن کو زیادہ پریفر کرتی ہے تو جو ہے لڑکا بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ بیٹر پرفارمنس دیکھائے لڑکی سے اور ہمیشہ جو ہے وہ اگر وہ فرسٹ ہے تو وہ سیکنڈ ہو اگر وہ سیکنڈ ہے تو وہ فرسٹ ہو تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ کیونکہ فرسٹ اور سیکنڈ جو ہے دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایمپریس بھی کرتے ہوں ٹھیک ہے اور وہ ہمیشہ آپ کے ٹکر میں رہتے ہیں اس وجہ سے تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ نو ہاؤ ہوتی ہے میں بھی ماما کی بات سے اگری کروں گا ایک ٹھرم ہے انگلیش میں سیپیو سیکشول مطلب وہ اس قسم کے لوگوں کہتے ہیں جو جنہیں انٹیلیجن پیپل یا جو انٹیلیکشول ڈسکشن کرتے ہیں جیسے آپ لوگ انٹیلیکشول ڈسکشن کرتے ہیں وہ انہیں اٹریکٹیو لگتے ہیں تو میں مجھے خود بھی مطلب میں اگر میری ملاقات ہو رہی ہوں اگر بات ہو رہی ہوں دیکھنے میں تو لازمی بات ہے کہ آپ کو اگر کسی کا چہرہ پسند آئے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات کریں لیکن جب آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ اس قسم کا انسان ہے تو میں تو میں پرسنلی مطلب کسی ایسی لڑکی سے دوستی کرنا چاہوں گا جو کہ مطلب جس کا فلسفے سے شاعری سے انجلوں سے عدب سے توڑا انفارمیشن ہو یا فلمیں وہ اگر دیکھتی ہو بولی وڈ فلمیں نہیں وہ ایک کلاسک قسم کی فلم ہے تاکہ جو ڈسکشن میں مزا آ جائے میں خود پرسنلی ان چیزوں کو دیکھتا ہوں اچھا آمان میں ایک چیز اور ایٹ کرتا ہوں کہ اس میں بندی کو بہت زیادہ نقصان بھی ہے سب سے زیادہ جو افیکٹ کرتا ہے بندی کی وہ اس کی پڑائی ہے کہ بندہ جو ہے لڑکا جو ہے وہ اپنے پڑائی کو چوڑ کے اپنے گرل فرینڈ یا اپنے دوست کی پڑائی ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے سب سے زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پیچھے رہ جاتے ہو قربانی تو دینی پڑتی ہے اب اس میں بہت اچھی لائن بھی ہے ایک لائن بھی ہے اور وہ لائن بھی ہے کہ عشق محبت دھوکا ہے پھر لے بیٹا محقا ہے قربانی تو دینی پڑتی ہے لڑکی سے دوستی کرنے کے لئے اچھا کیا لڑکیاں بھی اس طرح کی قربانی دیتی ہوں گی وہ ہاں میں نے کافی سنا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کے اسائنمنٹس کرتی ہیں مگر اس کا ایفیکٹ تو نہیں پڑتا انسنس کے طور پر اگر لڑکی فیل بھی ہو جاتی ہیں ہمارے معاشر میں تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو ایٹ دا اینڈ آپ نے تو شادی گرنی ہے مگر اگر لڑکا فیل ہو جائے تو اس کا تو پورا زندگی خراب ہو جائے لڑکی بھی قربانی دے رہی ہے لڑکے کے لئے دو طرفہ ہوتی ہے یہ لڑکیاں بہتر بتا سکتی ہیں لیکن پھر بھی قربانی تو دینی پڑتی ہیں صحیح صحیح آپ خود بتایا آپ لڑکی میں کیا دیکھتے ہیں مطلب ہے دیکھیں کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت ہی شاعر مزاج سمجھتا ہوں تو خوسن مجھے فیزیکل زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن کیونکہ ہم ایک گھنٹے کی بات کریں تو وہ تو مجھے اٹریک کرے گا مگر کسی کے ساتھ وقت گزارنا کسی کے ساتھ انڈوالی کرنا کسی کے ساتھ فیلنگز کو شیئر کرنا سیکریٹس کو شیئر کرنا ڈسکیشن کرنا اس میں بلکل آپ نے مجھے اٹریکٹیو بلکل ان کا جو ذہنی کیفیت ہے وہ بلکل اثر کرے گا یہ تو ہوا لڑکیوں کی بات اب دوسرا سوال وہی سوال سیکنڈ اگزیمپل کسی لڑکے میں آپ کیا دیکھتے ہیں جو آپ کو اٹریک کرے گا کہ آپ اس سے انڈوالی یا دوستی کرنا چاہئے مشکل سوال ہے تو اسے سی ایس ایس والا سوال ہے اب جو لڑکے اور لڑکے جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا دوست بنانا چاہتے ایک دوسرے کو تو وہ بھی زیادہ مطلب ہمارے جو معاشرے میں ہیں وہ زیادہ اس کے لئے ایفرٹس نہیں کرتے ہیں بس وہ ہے کہ آپ اس کے کسی دوست کو دوست پناہ لو تو دوستی بس آپ کسی گروپ میں جاؤ گے آپ کی دوستی پر کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ آپ اس کو امپریس کرنا چاہتے ہوں آپ بہت سے لڑکے ہیں جو جن کے پاس کھرنے کو بہت زیادہ چیزیں مگر کر نہیں پاتے کیوں کہ اس کے لئے ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے ان کو اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ اکیلا نہیں کر سکتا وہ شیئے پتے ہیں تو اس کے لئے ان کو دوستی کرتا ہوں اب دوستی جو کرتے ہیں اس کا گاڑی ملتی ہے اس کو بائک بی ملتی ہے اس کا موبایز بھی ملتی ہے ہمیں تو کسی نے نہیں دیا جتک آپ یوز کر سکتے ہیں جی آپ یوز کر سکتے ہیں کبھی آپ نے گاڑی مانگا کسی کام کے لئے کبھی آپ نے بائک مانگا اچھا مجھے جو چیز اتراکت کی ہے کسی لڑکے میں اگر میں چاہوں کہ اسے دوستی کرلوں دو چیز ہے جو مجھے یعنی اگر آپ ذہنی کیفیت کے طور پر دیکھیں کسی لڑکے میں میں جو ہے وہ فیزیکل اٹریبیوٹس نہیں دیکھوں گا اس کی باڈی نہیں دیکھوں گا کہ وہ ہرتک روشن جیسا اس کی بال لمبے ہوں مجھے جو لگتا ہے جو چیز اٹریک کرتی ہے وہ اخلاق اور خلوص ہے مجھے لگتا ہے اگر اس کی نیت صحیح ہے اور غلط وقت آنے پر برا وقت آنے پر وہ مجھے مدد کرے گا اور خلوص کے ساتھ مدد کرے گا تو میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ انوالی کروں یہ بالکل جو جس چیز کے ہم بات کر رہے تھے نا کہ لڑکوں سے دوستی کرنے کے لیے جو لڑکے لڑکوں سے دوستی کرتے ہیں وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے وہ فیزیکل اٹریبیوٹس کو زیادہ دیکھتے ہیں اگر آپ وہ ایج پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایج میں ہیں مثال کے طور پر جس ٹوئنٹی سے اگر اب اوف ہے آپ تو ان چیزوں کو آپ زیادہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس لڑکے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ تر لڑکے ان لڑکوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں جو کہ شکل و صورت میں بہتر ہو باقی لوگوں سے تو یہ تو ایک پوائنٹ ہے کہ سب شاید زیادہ تر لوگ اس چیز کو کنسیلر کرتے ہیں دوسری جب آپ ذہنیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک سرٹین ایج پہ جب آپ پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد آپ ان لڑکوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں جن کی ذہنیت مطلب اس سطر پہ ہے کہ جب آپ ان سے ڈسکس کر رہے ہو تو وہ بھی آپ کے ساتھ چاملے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فلسطین برما اور یمن پہ بات کریں اور وہ گل گپے کی بات کریں تو یہ بات بھی ہے لیکن زیادہ تر لڑکے جو لڑکوں سے دوستی کرتے ہیں وہ شکل و صورت کو زیادہ ذہن میں رکھتے ہیں میرے خیال میں اچھا یہ ایک پلس پوائنٹ نہیں ہے بچہ بازی کے لئے یا لڑکوں کے ڈوالی کے لئے کہ آپ اس لڑکے کے ساتھ دوستی کرو جو ذہنی طور پر وہ آپ سے بہت پیچھے ہو آپ چاہو کہ آپ اس کو میچور کرو اس کو سنبالنا چاہو اس کی دیکھ بال کرو کیا یہ ایک پلس پوائنٹ نہیں ہے کہ بہت ہی معصوم بند آئی ہے یار پلس پوائنٹ ہے اس سنس میں کہ آپ اس سے ذہنی طور پر بہتر ہو لیکن نیگٹیو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو بہت زیادہ خواری کرنی پڑتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی ذہنی سطح اس کی مطلب وہ تھوڑا لو ہے آپ سے تو پھر ہر چیز سمجھانے کے لئے مطلب آپ گنٹے کوئی ایک گنٹہ شام ہو یامین پہ بات کرو اور وہ آگے سے گل گھتے گل گھتے کریں تو یہ اس میں مزہ نہیں آگیا اچھا ایک سوال یہ ہے کہ کیونکہ ٹاپک ہمارا دختر بازی ہوا بچہ بازی پہ تو لڑکوں سے لڑکوں کی دوستی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے مطلب لڑکوں سے دوستی کرے بندہ کیوں لڑکوں سے مطلب جو دوست ہے مطلب ایکسٹر ایفٹ کیوں کرنا پڑے لڑکوں کے لئے یار سب سے پہلے تو وہ ڈیماند سپلائی کا کیل ہے چھئی کہ لڑکیاں اویلیبل نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں تو میں تو چاہوں گا کہ زیادہ تر لڑکوں کو اپروچ کروں لڑکیاں تو مطلب ایٹلیسٹ ایف ایسی تک تو میں نے کسی لڑکی سے بات نہیں تھی اور جب میں کراچی گیا ہم کلاس لے رہے تھے تین تلوار وہاں ایک انسٹیوٹ تو ہمارا تین تلوار تولہ سا فنسی ایریا ہے کراچی میں تو وہاں پہ جب لڑکیاں آتی تھی مجھے بالکل یاد ہے کچھ لڑکیوں نے چاہا کہ مجھ سے بات کریں مگر میں نے ایسا بیہیو کر دیا کہ انہوں نے گا بس ٹھیک ہے بھئی تم تو الگی بندہ ہو تو وہ سب سے پہلے تو وہ ڈیمانڈ سپلائی کے کیل ہے نہیں تو آپ کا مطلب ایف ایسی تک جب آپ بات کر رہے کہ لڑکی سے بات نہیں کی تو اس زمانے میں آپ نے لڑکوں سے دوستی کرنے کی کوشش کی مطلب وہ اس طرف کا آپ کا رجحان اگر ڈیمانڈ سپلائی کی بات کی جائے تو آپ کا رجحان اس طرف ہونا چاہیے دیکھیں آپ آپ اپنی ضرورت کو دیکھتے ہو ٹھیک ہے جب آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس طرف جاؤ گے پانچے دس بندے بالکل آپ کی ضرورت ہے اس شہر میں سروائف کرنا یا مثال کے طور پر کوئٹا میں رہنا کسی گروپ میں رہنا یا آپ کی ضرورت ہے آپ ایک سوسائٹل پریشر بھی ہے آپ پر ٹھیک ہے جو لوگ خاموش رہتے ہیں جو لوگ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے تو لوگ انہیں برا بلا کہتے ہیں تو یہ بھی ایک پریشر ہے کہ آپ کسی گروپ میں رہو برا یا اچھا وہ الگ بیس ہے تو اس لحاظ سے ہاں بالکل آپ چاہو گے ایک گروپ میں اس سے ہٹ کر مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ کی ضرورت پوری ہو تو آپ وہاں جو ہے وہ جانا چاہو گے میں ایک دوست تھا ہمارا کراچی میں تو اس کا بہت ہی مردانہ اسٹائل ہوا کرتا تھا تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے کالیج میں ہی پڑھتا تھا مجھد بہت کافی سال سینئر تھا یونیورسٹری میں تو وہ کہتا تھا کہ ایک لڑکی جو ہے ایک لڑکی سے میری دوستی ہو گئی شروعات تھی تو جب وہ اسی تین تلوار کے انسٹیوٹ میں جب وہ جا رہی تھی تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا ہائی تو اس لڑکے نے کیا کیا اس نے کہا ہائی کے بدل اس نے کہا اسلام علیک خریات مزہ میں خوش اتنا جب اس نے کہا تو اس نے کہا اس کے بعد اس لڑکی نے اس سے بات تک نہیں یعنی یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک ڈسٹنس رہ جاتا ہے کہ آپ جب کسی لڑکی سے بات کرتے ہو بہت سارے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری یہی بیس ہوتا رہتا ہے کہ جو شوخیاں آپ کسی لڑکے سے کرتے ہو آپ ایکسپیکٹ نہ کرو کہ اسی طرح کی شوخیاں آپ لڑکی سے کروں آپ کو توڑا سا ملائم آپ میں لطافت ہونی چاہیے پھر جو ہے بات آگے بڑھے گیا ایسا نہیں ہے کہ آپ فارمولا لڑکوں والا مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے شاید لڑکے لڑکیوں کی جگہ لڑکوں سے زیادہ دوستی کرتے ہیں کیونکہ کچھ لڑکے ہوتے ہیں جن میں یہ لطافت نہیں ہوتی وہ یہ ایکسٹرا ایفرڈ نہیں کرنا چاہتے اور ایک چیز یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ لیول بھی آپ ایک لڑکا ہوتے ہوئے آپ ایک لڑکے کی سوچ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہو ایک لڑکی کے وجہ ہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کہ ان کی ضروریات کیا ہے وہ کن چیزوں پر خوش ہوتے ہیں لیکن آپ ایک لڑکی کو یہ تو ایک معاملہ ہے بہت بڑی کتاب لکنی چاہیے اس پر کہ لڑکیاں کس چیز پر خوش ہوتی ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا لڑکیوں کو شاید پتہ ہوگا تو ایک وجہ شاید یہ ہوگی لیکن ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑی وجہ جو میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ایزی ایکسس مطلب آپ لڑکوں سے آسانی سے دوستی کر سکتے ہو ان کے ساتھ گھوم سکتے ہو ادھر ادھر جا سکتے ہو آپ صبح سے شام تک ان کے ساتھ ٹائم بتا دو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا کوئی برا برا بھی نہیں کہے گا نہ ان کے گھر والے اعتراض کریں گے لیکن لڑکی کے ساتھ آپ فون پر ایون بات نہیں کر سکتے ہماری سوسائٹی میں تو میرے خیال میں ایک وجہ یہ ہے اچھا بچہ بازی کا جو اگر ہم دیکھ لیں آپ کے دوست نے بھی ایسا کچھ کہا تھا کہ میں کیوں لڑکوں کے ساتھ گھومنا پسند کروں گا کیونکہ پہلی بات یہ تھی کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی سے بات نہیں کی تھی تو وہ لڑکیوں سے بات نہیں کر سکتا تھا وہ لڑکیوں کے سامنے جب جاتا تھا تو وہ اس کی بولتی بات ہو جاتے تھے پھر وہ یہ کہتا تھا کہ کسی بھی لڑکے کے ساتھ میں کہی بھی بھی جا سکتا تو کوئی اتراز کرنے والا نہیں ہوگا لیکن لڑکی کے ساتھ اگر میں گھوموں تو پھر ظاہر سے بات ہے دوست بھی اتراز کریں گے لڑکی کے گھر والے اگر ان کو پتا چل جائے تو پھر ایک مسئلہ کریئڈ ہو جائے گا تو یہ ایک وجہ ہے کہ مطلب ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ لڑکوں سے دوستی کرنے کی کہ آپ آسانی سے ادھر ادھر جا سکتے ٹور پہ بھی جا سکتے محرام کاغان جا سکتے مطلب لڑکی دوستی تو دور کے بات آپ ہمارے معاشرے میں اپنی بیوی کا ہاتھ بھی پکڑ کر نہیں جا سکتے آج صبح کی بات ہے میرے خیال میں صبح یا کللات کی بات ہے ایک کپل کو میں نے دیکھا وہ جا رہے تھے ہاں اور نہیں میں شوق ہو گیا مطلب انہوں نے ہاتھ ایک دوستے کا ہاتھ پکڑ کر وہ بہت خوبصورتی سے جا رہے تھے تو میں نے کہا کہ یار ایسا منظر تو میں نہیں دیکھا بات میں میں نے سوچا کہ کیوں ہو ایسا ہے مطلب اگر آپ ایک تو آپ کی اگر پیان سے ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو لوگوں کا کیا جاتا ہے اچھا ایک بات جو آپ نے کی demand and supply کی آپ نے پہلے بات کی تو ہماری سوسائٹی میں وہ لڑکے ہاتھ میں ہاتھ لے کے ابھی جو آپ نے بات کی کہ میں نے ایک لڑکے کو لڑکی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ لے پھرتے ہوئے دیکھا تو شوق بھی ہوا ظاہر سے بات ہے لوگ شوق ہو جاتے لیکن لڑکوں کے لئے تو معمول سی بات ہے وہ گلے ملتے ہیں لیکن کوئی اتراز کرنے والا وہ نہیں ہوتا تو شاید یہ وجہاد بھی ہے کہ انسان مطلب یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں لڑکے لڑکوں سے زیادہ دوستی کرتے ہیں پہلا سوال کسی لڑکی کو امپریس کرنے کے لئے آپ کیا کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یا کیا کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے یا سب سے پہلے تو وہی جو ہر کوئی کرتا ہے پرسنالیٹی پہلے مطلب لڑکا جو ہے کوشش کرتا ہے یہی ہے کہ وہ گوڈ لکنگ ہو گوڈ لکنگ ہو اس نے اچھے کپڑے پہنے ہو اور سب سے زیادہ جب میں نے خود بھی یہ لڑکیوں سے سنائیں کہ لڑکیوں کو یا فیمیلز کو سب سے زیادہ میل میں کیا چیز زیادہ پسند ہے مطلب جو وہ فرسٹ لوک میں نظر آجاتا ہے تو وہ ہے جو اس نے کیا پہنا ہے اور سب سے زیادہ جوتوں پہ کہ اس نے جوتے کیا پہنا ہے مطلب یہ میں نے خود مجھے لڑکی نے یہی بتایا کہ ہم دونوں تیس سال تک کیوں سے رہے ہیں میں نے خود یہ بہت سے بلکہ ایک سے نہیں بہت سے کیونکہ میں نے بہت وقت گزارا ہے ہماری کلاس فیلو تھی کہ ہم نے کراچی میں پڑھا تو وہاں پہماری کلاس فیلو بہت زیادہ تھی تو وہ اکثر کہتی تھی لڑکوں میں سب سے زیادہ جو پرسنلٹی وائس جو چیز لڑکوں کو اٹریکت کرتے ہیں وہ ان کے جوتے ہیں اور ہم چپل میں گونے مطلب چپل بھی ہو جو بھی چیزوں ماما آپ کو ڈگر باٹھا وغیرہ کی طرف سے کوئی پیسے تو نہیں ملے یہ بات کے لئے نہیں میں کہہ رہا ہوں میں تو ہمیشہ چپل پہنتا ہوں تو اسی وجہ شاید لڑکیا مجھے پسند نہیں کرتے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خود لڑکیوں نے اپنے اپنے ایکسپریئنس سے اور میرا یہ ایکسپریئنس سے جتنا میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہے تو وہ خود ہی کہتے کہ سب سے زیادہ جو ہمیں لڑکوں میں پسند ہوتے پرسنلٹی وائس سب سے پہلے وہ ہے ان کے لڑکیں مطلب لک کیسا ہے اس کا ڈریسنگ کیسا ہے اور سب سے پہلے جوتے کہ اس نے جوتے کس طرح پہنا ہے چل اور چپل بھی ہو چل اور چپل دوسرگ کیسا hide چل اور کیڑی کیسا وہ چپل جmon سنجت FROM اس نے صحیح چیز پہنایا مطلب ہے یہ نہیں کہ اس نے جینس پہنایا ہیں اور جینس کے ساتھ اس نے جوتے پہنا ہو مطلب ہے کہ پر اس Pike buenیاح ورقوں نے اس میں کیگئے جی bodies اس نے پہنایا ہے اس نے جو گرس پہنایا ہے مطلب ہے ڈریسنگ کیونس اور سب سے زیادہ جوتے جوتے اس procedure کو مجھ کر چپل بھی اگر ہو نا چپل کوئی فرق نہیں پڑتا مگر چپل ایک صاف سترہ ہو ٹھیک ہے کلین ہو اس نے جب پیناؤں پرپر طریقے سے پیناؤں تو اس کی پرسنلٹی کو شوق کرتا ہے آج مجھے پتا چلا کہ میں ابھی تک سنگل کیوں ہو لڑکیوں نے مجھے کیوں ٹکرایا ہے بلکل میں دوسرے چیزوں پر پوکس کرتا ہے مجھے لگا کہ جب میں فلوسفرز کی بات کروں گا شاعروں کی بات کروں گا اور دیبوں کی بات کروں گا تو وہ امپریس ہو جائیں گے لیکن آج مجھے پتا چلا کہ وہ چپل کا کیا ہے آمان صاحب بیسے میں آپ بتا دوں آپ جیسے لڑکوں کو بھی لڑکیا پسند کرتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ وہ لڑکیاں بھی لڑکیاں وہ بھی آپ کی نیچر کا ہوں مطلب وہ بھی ملنگ سوٹ ساٹھ والے لڑکیاں یہ بہترین پوائنٹ ہوا کہ بہترین پوائنٹ ہوا کہ بہت سارے ایسے لڑکیاں ہیں کہ ان کو لڑکیاں پسند تو کرتی ہیں انڈوالی کے لیے دوستی کے لیے لیکن وہ شادی کے خواہاں نہیں ہیں ہاں تو میں اسی کیٹیگری میں آجاتا ہوں میں بھی شاید اسی کیٹیگری میں تھا لڑکیاں شاید ہم سے دوستی شاید کرنا چاہے کیوں مطلب اس چیز کو آپ ایکسپلین کریں کیوں مجھے جو پرسنلی لگتا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں ایکسٹر ٹرینٹٹ ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ شاید وہ نون سیریسنس کی وجہ سے کیونکہ ہمیں زندگی کے بارے میں سیریس نہیں ہوں اسی وجہ سے کیونکہ جو ہماری سوسائیٹی میں لڑکیاں ہوتی ہیں جب وہ شادی کا سوچتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ کیا وہ سروائف کر پائے گی یا نہیں اس لڑکے کے ساتھ جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ سیریسنس شاید دیکھتے ہیں تو ہم لوگ سینس آف ایومر ہیں ہمارے پاس ہم مزاگ کرتے ہیں تو انہیں شاید یہی لگتا ہے کہ یہ زندگی کے ساتھ بھی مزاگ کرتے ہیں یہ زندگی میں کبھی سیریس ہی نہیں ہوں گے پروفیشنلی بھی سیریس نہیں ہے تو اسی وجہ سے وہ دوستی کی حد تک تو کہیں گے کہ صحیح امان مطلب چلے گا لیکن شادی کرنے سے پہلے مطلب وہ ہزار بار سوچیں گی کہ یار اس مندے سے اگر میں شادی کروں گی تو شاید میں سروائیو نہیں کر پائے ہو فائننشلی بھی میں سٹروم نہیں ہوں غریب بندہ ہو یار ایک پیسہ بھی نہیں کمائے اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ جب شاپنگ مال جاتے ہو شاپنگ کے لیے تو وینڈوڈریسنگ آپ کھتے ہیں آپ کو بہت سے چیزیں پسند آتے ہیں مگر آپ اس کو خریدے نہیں ہو تو یہ اسی طرح کہ لڑکیاں بھی اسی طرح مطلب ہم وہ مال ہیں جو لڑکیاں باہر سے دیکھتی ہیں پسند کرتی ہیں اور یہی چیز لڑکوں کے لیے بھی ہے لڑکے بھی بہت ساری لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی کریں ایون وہ چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی مطلب ان کی جو اپنی شادی کسی اور کے ساتھ ہو اس کے بعد بھی ان کے ساتھ تعلقات رکھیں مگر اگر ان کی اپنی شادی کے بعد ہو وہ ان کے ساتھ شادی کرنا پسند نہیں کرتے اس کی شاید دو وجہ ہے ایک تو سوسائٹل پریشر کا ہے کہ لڑکا بھی بولٹ مثال کی طور پر میں میرے جتنے دوست ہیں میں خود کہتی ہے مطلب وہ کانفیڈنٹ ہے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے مزاق کرتے ہیں مجھے وہ پسند ہے دوستی کی حد تک لیکن شادی کرتے ہوئے وقت مطلب یہ منافقت کلو کچھ بھی کلو لیکن ان لڑکیوں سے شادی کرتے وقت ہم اس سے پہلے ہزار بار سوچتے ہیں ایک سوسائٹل پریشر شاید یہ ہے کہ ایکسپٹنس نہیں ہے سوسائٹی میں ان لڑکیوں کی پہلے ہم یہ سوچتے کہ گھر والے ایکسپٹ کریں گی یا نہیں سوسائٹی ایکسپٹ کریں گی یا نہیں دوستی وجہ شاید یہ ہے کہ اندر سے شاید ہمارے اندر جو ایک منافقت ہوتی ہے کہ ہم تو خود ان لڑکیوں سے بات کرنا پسند کرتے ہیں جو بولڈ ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ایسے نہ ہو مجھے گھر والی جو ہے وہ ان کی کسی کے ساتھ بھی دوستی نہ ہو وہ گھر والی مطلب ایسی ہو جو گھر میں ہی بیٹی رہے جو دوستوں سے بات چیتنا کریں شاید یہ دو وجہ ہیں یار مجھے ابھی میں سوچ رہا ہوں شاید شروع میں مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ منافقت کا فیکٹر ہو لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شادی کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے دوستی کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے مثال کے طور پر ایک لڑکی اگر کسی لڑکے سے دوستی کرنا چاہے تو اسے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے اس کو سینس آف ہیومر چاہیے اس کو ایک ایمپیتی والا بندہ چاہیے ٹھیک ہے مگر شادی ٹائم چاہیے مگر شادی کے لیے وہ سینس آف ہیومر سے تو پیٹ نہیں بھرے گا وہ ایسے لڑکے کو چاہے گا جو اس کا پیٹ بروا سکے ہمارے معاشرے میں ٹھیک ہے کھانا دے سکے اس کی ضروریات کو پوری کر سکے اور یہی لڑکوں کے ساتھ بھی ہے لڑکے اگر کسی لڑکی لڑکی کے ساتھ دوستی کریں گے تو اس کے الگ کنڈیشن ہے کہ وہ اوپنلی باتیں کر سکے ہنستی رہے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ خوش مزاج ہو مگر شادی کے لیے ہمارے معاشرے میں وہ یہ تو دیکھنا چاہے گا کہ وہ کم سے کم کانا پکا سکتی ہے یا نہیں تو یہ اس کنڈیشن میں شادی کے لیے کچھ اور کنڈیشن ضروری ہے اور دوستی کے لیے کچھ اور کنڈیشن ضروری ہے میں علی آپ کے پاس بلکل میں اگری نہیں کرتا اس چیز پہ کیونکہ جس لڑکی سے ہم لوگ شادی کرتے ہیں وہ بھی ایک لڑکی ہے تو اس کے لیے بھی وہی فیلنگز ہونا پڑتا ہے بندی کو جو اس کے گل فرینڈ کے لیے ہیں مطبع یہ کہ بیو کو صرف پیسے نہیں چاہیے ان کو ان کو ایک سنس و ہمار چاہیے ان کو کو بندے چاہے جو ان کو انڈیسٹینڈ کر سکے ان کو کو بندے چاہے جو ان کو فیل کر سکے ان کو بندے چاہیے کوئی ایسا ہزبینڈ چاہیے جو بینکہ ہے ان کی فیلنگز کو انڈیسٹینڈ کر سکے چنس ہے شادی کا کیوں نہیں ہے افکورس اگر بہت سے لڑکے ہیں جن کو لوگ کہتے تھے کہ ان کو جب ان کو لڑکی ملے تو ہمیں بھی مل جائے گی لڑکی جی تو آپ اس امید میں نہ رہے کہ آپ کو نہیں ملے گی بلکل آپ کو مل جائے گی کوئی اچھی لڑکی آپ کو ملے گی آمان صاحب آپ تو چپل بدل دیں گے نا آپ تو ہو جائے گا اس کے علاوہ میں کہوں کہ اور کیا چیزیں امپریس کرتے ہیں جیسے ایڈیوکیشن بھی بور ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں کہ آپ ہمیشہ چاہتے ہو کہ اس کے ٹکر میں رہو کامپٹیشن میں رہو یا آپ اس سے آگے نکلو تو یہ بھی ایک اس میں آتا ہے کہ آپ اس کو امپریس کرنا چاہتے ہو دوسری بات یہ کہ سوبرنس بھی اس میں ہوتا ہے کہ بعض لڑکیوں کو سوبر لڑکے بہت پسند ہوتے ہیں کہ وہ بات بات پہ ہنسے نہ مسکرے نہ اڑائے لوگ ان کے مسکرے نہ اڑائے اور وہ خوبی پرسنالٹی وائز بہت ایک سنجیدہ بندا ہو اور کپڑے بھی ساف پینتا ہو اور بات بھی اچھی کرتا ہو اور اس کے علاوہ ایڈکیشن بھی اس کا بہت صحیح ہو تو یہ چیزیں مطلب یار وہ لڑکا ہے سوبر مین تو یہ ایک مطلب یہ تو بلکل اس کے برقس ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خواہشات ہوتے ہیں لوگوں کے دل میں اچھا ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے لڑکوں میں ایک دفعہ میں نے نوٹ کیا تھا جو کہ میرے لئے کافی سٹرینج تھا کہ ایک لڑکا تھا وہ کہیں پہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ تین چار لڑکیاں گزرنے والی ہیں کالیج کے زمانے کی میں بات کرو دس سال پہلے کی دس زیادہ ہیں شاید تو پھر وہ لڑکاں کھڑے ہوکے پھر اس نے سگریٹ نکالی اور اسٹائل سے سگریٹ پینے لگا تو میں نے کہا ایسا کیوں کرے تو اس نے کہا لڑکی کو اپریس کرنے لے تو کیا لڑکیاں سگریٹ سے بھی اپریس ہو جاتی ہے the payingи بلکل یہ تو جیسے لڑکی ڈیفرینٹ نیچر کے ہوتے ہیں اس اسی طرح لوڑکیاں بھی ڈیفرینٹ نیچر کے ہوتئی ہیں تو باس لڑکیوں کو جو ہے جینstanden اس کی Center جیسے Smoking وغیرے ڈرنکنگ وغیرے تین عильم طرح لوڑک تو آپ نے کہا اور اس طرح کے لوڑکیاں بھی ہیں اور اس طرح لوڑک belongingیدوں … اور اس طرح لوڑک پسند رایے ہیں جو اب یہ برکس جیسے آپ نے کہا پھر ایسے لڑکیاں ہیں جو ایسے لڑکوں کو پسند کرتے ہیں جو بہت ایکسٹرورٹ ہو بات زیادہ کرتا ہو تو مطلب یہ سوبرنس ہو یا کوئی انٹرورٹ ہو بات نہیں کرتا ہو صرف کام کرتا ہو تو یہ نیچر وائز جو ہے بہت ایسے لڑکیوں کو ان کے نیچرز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے نیچر کے حساب لڑکوں کو پسند کرتے ہیں ماما آپ نے سب سے عجیب تھرین کام کیا 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 کہ کسی لڑکی کو آپ امپریس کرتے ہیں یا یا میں نے اون پر بیٹھ کے لڑکی کے لیے میں نے کانا گایا کون سا گایا ماما آپ نے کانا گایا وہ امپریس ہوگی یا نہیں بلکل کیوں نہیں جب ماما کسی کو امپریس کرے اور وہ امپریس نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہمارے زمانے میں لوگ ہمیں شارو خان کے نام سے کارتے ہیں بلکل یہ ایک فیکٹر ایک سلج ہے جو بہت سے لوگ نہیں مانتے مگر یہ ہے کہ بہت سے لڑکیوں نے شارو خان کا ہے ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کیا ہے مجھے یاد نہیں پڑتا میں بچپن میں بہت شائع ہوا کرتا تھا ایکسٹریم لیول کا مجھے حالات نے اس طرح بنایا جو میں کرنگی ہوں مجھے مطلب میری امی کہتی ہیں کہ ایک کھلونہ ہم آپ کو دیتے تھے اور دو گھنٹے بعد آکے دیکھتے تھے آپ اسی کھلونے کے ساتھ آپ کر لیں آپ نے کچھ نہیں کیا عجیب تو مجھے نہیں پتا میرا کھل دوسری جانت تھا میں اگر کسی کو امپریس کرنا چاہتا تھا تو ایک تو یہ ڈس آڈر میرا ہے کہ میں کسی اجنبی سے وہ آنکھیں نہیں ملا پاتا تمہیں اپنی آنکھیں نیچی رکھتا تھا میں شریف بنتا تھا تو اس طرح وہ ایکٹنگ کا فیکٹر ہوتا تھا مگر سول ایکٹنگ نہیں ہوتا میں نے کہا بائی نیچر میں بہت شائع ہوا کرتا لیکن مجھے پتا تھا یہ چیز میرے ذہن میں تھا کہ شرافت کی ترو میں کسی کو امپریس کرنا چاہتا تھا مجھے کچھ ایسے لڑکے ہیں بہت سارے ہمارے دوستوں میں بھی ہیں کہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ آپ کسی کو اگر امپریس کرنا چاہیں گے تو آپ ایک دو ٹرائی ماریں اگر نہیں ہوتا تو آپ چھوڑ دیں اس چیز کو آپ اس بندی کو چھوڑ دیں نہیں چھوڑ سکتے نا ابھی دل لگایا ہے دل لگایا ہے نا آپ اپنا جسم تو نہ لگایا ہے نا اس بندے کی اسپیس کو آپ ہائیجیک تو نہ کریں نا تو وہ اسی ٹرکیپن میں آ جاتا ہے کہ آپ آپ اپشن اے پھر اپشن بی پھر اپشن سی پھر ایک سال تک مسلسل آپ کبھی فیس بک کبھی ہے بھئی نہیں کرنا چاہ رہی وہ آپ سے دوستی تو آپ کیوں لگے ہوئے ہیں اچھا میں میں نے بزاد خود مجھے یاد نہیں پڑتا لیکن ایک دوست نے مجھے واقعہ سنایا تھا کہ جب وہ لوگ ٹرائل جب وہ کیمپ لگا تھا آئیوب اسٹیڈیم میں نیشنل گیمز کے لئے باکسنگ کا تو وہ نارمل پنچنگ ہوتی ہے آپ پریکٹس کرتے ہو تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ جو ہے رنگ کے اردگرد وہ لڑکیاں جمع ہو گئی جتنے بھی باسکٹبال پتنی والیبال کی ٹیمز کے جو لڑکیاں ہیں جو پریکٹس کرے آئے تھے تو وہ آگئے تو دو لڑکوں کا میچ رکھ لیا انہوں نے باکسنگ کا تو بھئی جو میچ ان دو لڑکوں نے اس دن کیلائے نا لڑکیوں کے اپریس کرنے کے لئے مطلب شاید وہ زندگی بر تاریخ ساز میچ انہوں نے کہہ رہا ہے کیوں کیونکہ وہ لڑکیوں کو اپریس کرنا چاہتے تھے تو ایک دفعہ ہمارا بھی میچ ہوا تھا بولان میڈیکل کالیج میں کرکٹ کے نیم گئے تو جو بولان میڈیکل کالیج کا جو کرکٹ گراؤنڈ ہیں وہ لڑکیوں کے ہوسٹل کے پاس ہی ہیں تو لڑکیاں اگر کرکی سے دیکھیں تو گراؤنڈ بالکل نظر آ جاتا ہے تو اس دن ہم نے بھی اداق قسم اسی بادنگ کی نا اس دن ایک ہفتے تک وہ ہاتھ کام نہیں کرتا تھا اچھا اسی سوال کو اگر ہم اُلٹ کر دیں کہ کبھی آپ کے ساتھ کسی لڑکی نے کوئی ایسا عجیب کام کیا ہے کہ آپ کو اپریس کیا ہے اور پھر آباد میں آپ کو بہت عجیب لگا ہے کہ مطلب فکوشیما یہ شاید ہو کہ ایک لڑکی نے کہا کہ امان تم بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تو اتنا بڑا جوٹ بولا تھا تجھے بھی ایسی آگئی مجھے تو ایمپریس کرنے کے لards یہ لڑکی بہت زیادہ کام کر رہی تھی کیونکہ perk Recebinٹ آٹا رہی تھی وہ اسسٹینٹ آخر خват وہ زیادہ کام کر رہی کیونکہ میں ماریڈ ایچ جاتا ہوتا ہے کونکہ میں مجھے د weave آپ کو این سیلری چاہیں کیونکہ اسے طور پھر بئperson試 tینے شروعات کی بات ہے جب میں گیا تھا ایک کلاس فیلو تھی ہماری تو دوسرے یا تیسری ملاقات میں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا اکنومکس پڑھائیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو جب ہم گئے اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے امپریس کرنے کے چکر میں یا میرا ٹرسٹ لینے کے چکر میں وہ اپنی اپنے گھر کی جو ہے ہر سیکریٹس مجھے بتا رہی ہر سیکریٹس یعنی بلی سے لے کر چاچا تک ماما تک دوسرے تیسرے ملاقات میں جو کہ مجھے کافی مطلب عجیب لگ رہا تھا کہ یار کسی غیر بندے کو آپ اس طرح کی باتیں کس طرح کر سکتے شاید وہ امپریس کرنے کے لئے نہیں کر رہی تھی ایز دوست شاید کیونکہ دوست تو سیکریٹس شیئر کرتے ہیں دوستی کا ایک لیول ہوتا ہے نا آپ دوسرے ملاقات میں تیسرے ملاقات میں مطلب یہ تو آپ اپنے آپ پجلا رہے ہو یار ایلی دوستی کا کوئی لیول نہیں ہوتا بس دوستی دوستی ہوتا ہے دوستی میں جو ہے وہ گالی بھی پڑتی ہے دوستی میں پیار بھی ہوتا ہے دوستی میں مار بھی ہوتا ہے دوستی میں ہر چیز جائز ہے دوستی میں ہوتا ہے دوستی میں کرای تیار آپ نے غلط سمجھا وہ بیچاری مطلب اتنی پیاری دوستی آپ کی اور آپ غلط سمجھ گیا ہے ایسی ہی آپ نے آپ کو مطلب شایر خان سمجھ دیا تو بھی کہ وہ امپریس کرنے کے لئے کرتے ہیں شایر خان تو ماما ہے نا وہ تو سلوٹ پورا ہو گیا نا کسی لڑکے کو امپریس کرنے کے لئے آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ آج تک ہم نے کسی لڑکے کو امپریس کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کیا ہے اس طرح کرنا نہیں پڑا ہے میں نے کہ میں کسی لڑکے کو امپریس کروں اور اس کے لئے میں امپریس کرنا چاہ رہا اور اس کے لئے میں کچھ ایسا کروں کہ وہ امپریس ہو جائے آپ کو ضرورت نہیں پڑی نا آپ کو تو لڑکیا شارو خان کہتی تھی نا ہم جیسے غریبوں کو ضرورت پڑی چیزوں کی میں بتا دوں جو میں نے کیا ہے پھر میں آپ سے سوال پروف ہوں گا کبھی کبھال جو آپ کا دوست ہوتا ہے جو لڑکا آپ کا دوست ہوتا ہے جو لڑکے انہیں تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں تو وہ آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاہ لڑکے میں ہمیشہ مجھے تنگ کرتا ہے تو اس کے لئے میں نے لڑائی کی ہے مطلب ایک سنس آف پروٹیکشن دینے کے لئے مطلب ای ویل پروٹیکشن دینے کے لئے مطلب ای ویل پروٹیکشن دینے کے لئے تو وہ میں نے کیا ہے صرف ایمپریس کرنے کے لئے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا لڑکیوں کو بھائی جان آپ ایمپریس کرنے کے لئے لوگوں سے لڑائی کرتے ہیں آپ بہت خطاناک بند ہیں یہ ایک زمانے کی بات اچھا کیا لڑکیوں کو ایمپریس کرنے کے لئے کبھی ایسا ہوتا ہے مطلب کوئی دوست ہے آپ کوئی لڑکی آپ کی دوست ہے اور وہ آ کے آپ کو کہتی ہے کہ فلاہ گلی میں مجھے لڑکا تھنگ کرتا ہے تو آپ یہ تو ٹھے رو میں ابھی مطلب جا کے اسے بات کر کے مطلب آپ نے کیا ہے کبھی ہے ماما اپنے عدی آپ نے اس طرح تو نہیں ہوا کبھی بھی کہ کوئی میرے دوست ہے اور اس کو کسی نے تھنگ کیا ہو کیونکہ سب جانتے کہ جب کوئی یاسیر ماما کا دوست ہے پھر اس کو کوئی بھی تنگ نہیں کرتا تو آپ ضرورت نہیں پڑی اس چیز کے نہیں اگر ضرورت پڑتی تو آپ کرتے شکے ہو سکتا تھا کیونکہ ہم ہم نے بھی زندگی گزارا ہے ہم بھی جوان تھے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی میرے دوست کو چیڑے تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میں برداشت کرلوں تو تو میں نے لڑائی تو نہیں کی لیکن کیونکہ میں زیادہ تر ہمارا بہت بڑا خاندان ہے تو ہم کزنز ساتھ پھلے بڑے ہیں تو میری کچھ کزنز کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہے تو ایک زمانے میں موبائل کا جو ہے وہ ابھی رجعان ہوا تھا تو ایک بندہ اسپیسفک جو ہے وہ جو میری کزن ہے اس کو وہ تنگ کر رہا تھا تو میں نورملی میں گالیاں نہیں دیتا مطلب مجھے بڑی گالیاں صحیح نہیں لگتا تو میں گالیاں نہیں دیتا لیکن ایک رات اس بندے کو میں نے ایسی ایسی گالیاں دی کہ اس کے بعد میں شرمندہ ہوا تو اس دوستی کے لیے ٹھیک 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 مطلب عجیب و غریب گالیاں میں ابھی سوچتا ہوں مجھے ہسی بھی آتی ہے جن لوگوں سے میں نے لڑائی کیا نا لڑکوں کے خاطر تو جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو مطلب ایک تو ہسی بھی آتی ہے پھر میں شاندہ بھی ہو جاتا ہوں تو یار کیوں کیایا پھر میں ایسا نہیں یار جب ایک بندے کے ساتھ جب کچھ جب دو بندہ یا جو لڑکا لڑکی یا لڑکا لڑکا یا لڑکی لڑکی جو جب دونوں آپس میں دوست بن جاتے ہیں تو ایک سورس آف پروٹیکشن بھی ہوتی ہے اس میں کہ ہم دونوں جو ایک دوستے کو پروٹیکٹ کر لیں گے تو اسی بیسس پہ پھر یہ ہے کہ وہ ایک دوستے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اب اگر ایک دوست کو پریشانی ہو دوست دوست ہلسے یا کہ کہ چل کوئی بات نہیں یہ تو اس طرح نہیں ہو سکتا تو آپ کو ان کے پرویلان سولز کرنا چاہیے یہی وجہ ہے نا کہ میں لڑکیوں کے لیے بھی میں نے لڑائی کیا لڑکوں کے لیے بھی میں دوستی کر لیتا ہوں پھر اس کے لیے جان بھی قربان کر دیتا ہوں تو جتنی لوگ سن رہے ہیں اگر دوستی کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں خاص کر لڑکیا نمبر بھی بتاتے ہیں کیونکہ میں اور علی ہم دونوں بلکل بک ہیں اس لیات سے آمان کیونکہ ماما شادی شدہ ہے اور علی کی منگی ہو چکی اور میں بھی تک سیکل ہوں اچھا بہت شکریہ اسی بات کے ساتھ ہم اس پوڈکاسٹ کا خاتمہ کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ یہ کافی بہت ساری باتیں ہم نے اس پوڈکاسٹ میں کی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا پاغلپن ہم باتیں کرتے رہیں آپ کو محضوظ کرتے رہیں لوگوں کو ہساتے رہیں اور اپنے انٹلیکچول جو ہماری تنکنگ ہے اس کے طرح ہم آپ کو فیس پہنچاتے رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی مجھے ٹویٹر پر فالو کرنا چاہتا ہے تو میرا ٹویٹر ہنڈل ہے کپندوز